آپ دیکھیں بیگ بریکنگ آپ کے ساتھ میں دی پی کار سنگht آپ لوگی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ اس ویچ پنجاب سرکار کا بڑا فیصلہ آیا ہے پنجاب سرکار کا یہ بڑا فیصلہ جس میں فیصلے کے تحت پلوٹ کی ریجسٹری کے لیے اینو سی کی شرط کو ختم کیا گیا ہے اوید کولونی کاٹنے والوں کے خلال اب قڑا ایکشن لیا جائے گا یہ پنجاب سرکار کا بڑا فیصلہ ہے پراؤٹ کی ریجسٹری کے لیے اینو سی کی شرط کو ختم کیا گیا اوید کالونی کاٹنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا پنجاب کی بھگونتبان سرکاں نے عام لوگوں کو بڑی راہ دی سی ایم نے پراؤٹ کی ریجسٹری کے سمیں اینو سی کی شرط ختم کر دی ہے بھگونتبان نے کہا کہ اوید کالونی کاٹنے والے مافیاں کے خلاف اب سخت ایکشن لیا جائے گا تو اوید کالونی کاٹنے والوں کے خلاف ایکشن کیا جائے گا یہ بڑی کاروائی آپ کو بتا دیں پنجاب سرکاں نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے جہاں تہاں پلوٹ کیے ریجسٹری کے لیے باتیں سامنے آتی تھیں پلوٹ کارٹ دیے جاتے تھے اب ایکشن لیا جائے گا یعنی اوید پایا جاتا ہے تو تو فیلال بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں اوید کالونی کارٹنے والوں کے خلاف ایکشن میں سرکار جھٹ چکی ہے پنجاب سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے پلوٹ کی ریجسٹری کے لیے این او سی کی شرط کو ختم کیا جائے گا تو بڑی خبر آپ کو پہنچا رہے ہیں اوید کالونی کارٹنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا جسویر سنگھ چنڈگر سمائے سیوگی اس وقت بنے ہوئے ہیں جسوی ایمان سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی کیا مائنی دیپکا جی آپ کو بتا دے کہ سی ایم بھگوانکمان نے ایک اتحاسک پینسلہ لیا اور جو ٹیبنٹ میں انہوں نے پاس کل جگان پتا کا ستردہ اس میں انہوں نے پاس کی کر دیا آپ کو بتا دے کہ کتی جلائی دو آزار چو بیس سے پہلے جتنے بھی نیجائج کلونیا تھی ان سب کو سبھی پلاٹوں کو جسٹری کرانے کے لیے این او سی کی جرورت ہوگی تھی اس بل میں انہوں نے یہ پاس کیا کہ اب کسی بھی پلاٹ کی این او سی جرورت نہیں ہوگی اور سی دھی دیسٹری ہو جائے گی اور سی ایم بھگوانکمان نے یہ پتاتے ہو بولا کہ پہلے کلونیاں یہاں بھو مافیا پہلے کیا کرتے تھے ناجائج کلونیاں بناتے تھے اور جو بھولے والے لوگ تھے ان کو بیج جاتے تھے ان کو سبج باق دکھاتے ہیں کہ یہ کلونیاں پاس ہے پر وہ بعد میں وہ دھکے کھاتے رہتے تھے کہ نہ تو ان کو سٹریٹ لائٹ ملتی دی نہ سی بھرج ملتی دی نہ پانی کا کوئی سبجائے ملتی دی جتنی مونزو سبجائے تھے ان سے وہ بانشت رہ جاتے بھی جس پر لہتے سبھی لوگ جیون بھر کی ان کی کمائی اس میں چلی جاتی دی تو جس پر لہتے کلونیاں بھگوانکمان نے یہ بولا ہے کہ ہم اتنا اچھا بھی لے کے ہیں کہ پورے پنجاب کے جتنے بھی گریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پورے عمر کال کی پنجی لگائی احتیاسک ہے جس بھی ریم سمجھ پا رہے ہیں لیکن پراودھان کیا ہوگا کس طریقے سے مونٹرنگ کی جائے گی جس سے کی لوگوں کے ساتھ ان کے پیسوں کے ساتھ اور پونجی جو کہ ان کی جیون بھر کی ہے اس کے ساتھ کھلوار نہ ہو پائے چونکہ ہمیں دیکھا ہے چاہے وہ بیلڈر ہوں یا بھو مافیا ہوں ان کا الگ ہی ورچہ سو چلتا ہے سرکار بھی کبھی کبھی جھگ جاتی ہے تو شکنجا کیسے کسا جائے گا آپ کو بتا دیں اگر کوئی بھی کلونی کاٹی جاتی ہے تو اس کو پہلے چالی پرسینٹ کلونیزر کو چھوڑنا پڑتا تھا پاس کرانے کے لیے جس میں انہوں نے چوڑی سڑکے دینی ہو تھی پارک دینے ہو تھی پارک دینے ہو تھی پرابدان رکھنا ہو تھی جو بیلڈر ہوتے تھے وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے وہ اپنی نجائز کلونی کاٹتے تھے اور لوگوں کو بولتے تھے یہ ہم نے پاس کرائی ہے پارک میں لوگوں کو بہت سمس سے آتی تھی اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کلونیزر اگر کلونی نجائز کاٹتا ہے تو اس کو پانچ سال سے لے کے دس سال کی سجا اور پچیس لاکھ سے لے کے پانچ کروڑ تک کی یہ اب جرمانہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا جرمانہ اور بہت بڑی سجا کو لے کے اب جتے بھی کلونیزر ہے وہ ڈر جائیں گے اور وہ آگے سے نجائز کلونیز کٹنے سے گریج کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بھگوانت پانچ نے لوگوں کو بہت بڑی راحت دیا اور آپ کو بتا دے کہ پنجاب میں یہاں پورے ہندوستان میں اب ایک ریرا نام کا ایک یہاں پہ کانون بننا ہے جس میں ہر کلونیزر کو اپنا ریجسٹر کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو ان کو یہ ہوگا کہ نجائز کٹنے کے لئے آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ بات کہیں نہ کہیں